بے فکر ہو جائیں اس چیز کے ٹینشن نہ لے یہ جو سینے کے لئے آئے ہاں میں لاسٹ میں نے یہی پوچھا تھا یہاں مین مسئلہ تو انجن دھولے ہوگا نہیں نہیں یہ جینمن ہے دھولا ہوگا فری صحیح صحیح دھولا ہوگا فری انشاءاللہ یہ پاسری غدیم ملخاتل اچھا یہ اس کا وہ کیا سسٹم ہے جو انجن وہ ٹھپا لگوا ہے یہ وہ ایکسائز سے چڑے گا دونوں اپشن ہیں ویسے یہ ٹھپا لگانے والا آپ اوریجنالی طور پر تو الیگل ہوگا الیگل ہے سب دنیا قرا رہی ہے ہاں لیکن اس کو اکے کریں کھولیں اور ہیٹ کی موقع پہ پہ پتہ جائے گا جب آپ انجن کو سٹارٹ کریں گے آواز کا بھی پتہ لگ جائے گا ہیٹ مطلب ایک بار چلا کے ہم چیک کریں گے اس کے بعد دس دن چلائیں کوئی بھڑو کوئی آواز ہاں کوئی دھوہ وغیرہ نکال لے ہاں نہیں کرے گا ہاں کون اتنا پہن لیتا ہے ہاں کون اتنا پہن لیتا ہے ہم لوگ اس انجین کو ریپیئر ہی نہیں کرا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک دوباری پہن ہو جکا ہے وہ ریپیئر کے ریپیئر یہ جیمانج کام ہو گیا ہاں میں نے انشورنس پہ بات کر لیا اس کی انجین ہی کڑائی اسلام علیکو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می شینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کے ریاد سے ہوں گئے آج سے تقریباً سات سال پہلے جب میں ایک سوڈنٹ تھا اور میں نے اپنی پہلی گاڑی کریم کے ساتھ ویگنار زیرو میٹر چلائی تھی تو مجھ یہ کام مناسب لگا تھا اور میں نے پھر دو تین گاڑیاں اور بھی لے لی تھی تب میرا اور میرے پیرنٹس کا موسکی کرسن یہ ہی ہوتا تھا ابھی تو یہ گاڑیاں نیو ہیں جب یہ گاڑیاں پرانی ہو جائیں گی کانٹینوس مینٹینس مانگیں گی دیر دو لاکھ کلومیٹر کے بعد جب ان کے انجین خراب ہونا سٹارٹ ہوں گے تو اس کام کو خاص پروفٹ نہیں رہے گا اور جب میں نے آج سے تقریباً تین چار سال پہلے اپنا چینل سٹارٹ کیا تو اس ٹائم بھی موسٹلی لوگوں کے کمیٹس یہ ہی آتے تھے کیونکہ اس ٹائم اتنا کوئی وسیع انوائرمنٹ نہیں بنا ہوا تھا اس چیز کا کہ بچوں ابھی آپ کی گاڑیاں نیو ہیں جب یہ پرانی ہو جائیں گی دن آپ کو پتا چلے گا یہ فضول سا کام ہے تکڑ سا کام ہے تب جو گاڑیوں کے انجن خراب ہو جائیں گے دن آپ کو آپ کو مسئلہ ہوگا تب آپ کی اس کام کو جائیں گے جو نہیں رکھ سکے گے اینیوے بہرحال پاکستان جو آٹو انڈسٹری ہے یہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار رہی اور گاڑیوں کے پائسز بہت زیادہ اوپر جاتی رہیں تو اس وجہ سے مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا بڑھتا تھا جو گاڑی میری میں نے دس کیلی ہوتی تھی وہ پندرہ سولہ سترہ کی بک رہی ہوتی تھی تو اس کے بعد میں کوئی اور گاڑی لے لیتا تھا نیو والی تو ایسا ہی ہوا میں نے بیگنار جو بھی ریپلیس کی تھی اس پائم آلٹو کی کیمار سم ہوتی تھی تو بیگنار سیل کر کے آلوز تھوڑے سے پیسے ڈال کے میں آلٹو لینا سٹارٹ کر دیا میں اور میں نے اپنی تمام گاڑیوں کو آلٹو کے اوپر شفٹ کر دیا اچھا اب آلٹو میری جو ہے آلٹو بھی میں نے نیو لی تھی اور ایک عرصہ تک یہ بھی تقریباً ڈائی تین سال یہ بھی ایسے نیو گاڑیاں چلتی رہیں بٹ اب میرے پاس اتنی ایسی گاڑیاں ہیں جو ڈائی ڈائی تین تین لاکھ کلومیٹر سے بھی ایباو جا چکی ہیں تو یہ جو میری گاڑی ہے اس ٹائم یہ تقریباً تین لاکھ پچاس زار کلومیٹر چلی ہوئی ہے تو یہ گاڑی ایک بار ہیٹ ہوئی دو لاکھ بیس زار کلومیٹر کے اوپر تو ہم کہہ سکتے کچھ ہماری نگلی چیز تھی میرے چھوٹے بھائی کے پاس تھی اور گاڑی تھوڑا سا پرانی ہو رہی تھی تو اس نے وہ جو اب پرانی گاڑی میں ڈیلی پانی چیک کرنا یہ پروسس سٹارٹ نہیں کیا تھا تو ایک بار گاڑی اس سے ہیٹ ہو گئی اور گاڑی کی گیس کٹ خراب ہو گئی تو جو اس کا ریڈیٹر تھا اس میں بابل آنا سٹارٹ ہوئے اور اس ٹائم ہم نے گیس کٹ کا کام کرا دیا اس کا ہیڈ فیس بھی کرا لیا اچھا تقریباً چالیس ہزار کلومیٹر مزید چلی تو گاڑی پھر ایک بار ہیٹ ہوئی اور تب بھی ہم نے اس کا کام کرا لیا اور تقریباً بیس پچیز ہزار کلومیٹر کے بعد اگین گاڑی ہیٹ ہوئی اور اس بار اینجن میں سے بھی کافی عجیب سا ساؤنڈ آ رہا تھا لائک اینجن کا کوئی پارٹ ڈیمیج ہو چکا تھا تو اس بار اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے حساب سے اینجن فیل ہو چکا تھا اسے اب بار بار ہم نہیں بنوا سکتے تھے تو اس بار پھر میں نے ریسرچ کی کہ کیا آپشن آویلیبل ہو سکتا ہے تو مارکٹ میں میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ دو ٹائپ کے نیو اینجن مل رہے ہیں ایک جیپنیز آتے ہیں اور ایک اسی گاڑی کا اسی اریجنل ٹائپ کا مینوال ٹرانسمیشن والا سنگاپوری اینجن اسے کہتے تھے وہ آتا ہے جو سنگاپوری کی کاس تھی وہ تقریباً ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ پانچ ہزار روپے تھی اور جو جیپنیز تھے اس کا تقریباً ساٹھ سے لے کر پینس ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہے تھے جب میں مارکٹ گیا بلال گنج گیا تو اس ٹائم مجھے پتا چلا جو سنگاپوری ٹائپ کے انجن نے وہ بہت کم تعداد میں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں پھر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا ان کی جو کنڈیشن ہے وہ ہمیں لینے پڑے گے اور اس میں ہمارے پاس زیادہ چویس اویلیبل نہیں تھی جو جیپنیز انجن تھے ان میں یہ تھا کہ ان کا ایک سنسر ایکسٹر ہوتا ہے اور وہ مکینکس کے گارڈنگ کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں سنسر کو بند کر دیتے پرماننٹلی اور اس کی پرائز بھی ساٹھ ہزار روپے تھی اور اس میں آپشن بھی بہت سارے پڑے ہوئے تھے تو جب میں نے اپنی گاڑی کو گھر سے بلال گنج کی طرف لے جانا سٹارٹ کیا تو گاڑی کی حالت اس ٹائم ایسی تھی ہر پندرہ سے بلکہ پانچ سے دس کلومیٹر کے بیٹ میں گاڑی ہیٹ ہو جاتی تھی اور بلال کچ کی فل ٹرافک میں ایک بار گاڑی بند ہو گئی ہم سے بلکل ہیٹ ہو گئی گاڑی میں پانی بھی زیرو ہو گیا اور لوگ پھر سائٹ سے نکل رہے تھے کیونکہ ٹرافک جیم ہو گئی تھی اور ہمیں گاڑیاں ساتھ دے رہے تھے تو اس کنڈیشن میں ہم گاڑی کو لے گئے ہماری ساری گاڑیوں کا کام ہوتا ہے وہ یہی پہ ہوتا ہے ہماری ساری گاڑیوں کا کام بہت وہ جو اینجن مالا ہے تھوڑا سا میں نے کہا جس میں شاپ سے لوں گا اسی کو ہی کہوں گا کہ آپ لوگ یہ رکمنٹ کریں تاکہ اینجن میں کسی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے تو وہ آپ لوگ اس کی پوری وارنٹی لے سکیں کیونکہ یہ جو اس ٹائپ کی چیزیں ہوتے ہیں جیپنیز یوز اگر ہم لے آتے اور یہاں پہ کوئی ایشو ہوتا تو ان کی پھر اتراکی باتیں ہوتے ہیں یہ ہو سکتا تھا بارال بلال گانج میں تقریباً تین چار پانچ شاپس دیکھنے کے بعد ایک شاپ والے کے ساتھ ہماری کیمسٹری میچ ہو گئی اور اس شاپ پہ جو چار پانچ اینجن پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک اینجن میں نے سیلیکٹ کر لیا اس کا کوئی بود زیادہ کرائیٹیریا نہیں تھا کہ کون سا اینجن اچھا ہے بند پڑے ہوئے تھے تو باہر سے دیکھ کر تھوڑا سا اور تھوڑا سا اندر سے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس میں جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اینجن دھولا ہوا نہ ہو کھلا ہوا نہ ہو تو سیل پیک اینجن ہو تو اس کا کوئی اشو نہیں ہوتا وہ چل جاتا ہے سیل پیک ہو اور کم چلا ہوا ہو تو جاپان سے ہی کم چلا ہوا آئے اور راستے میں کہیں ڈیمیج نہ ہو تو اس ٹائپ کا جو اینجن ہوتا ہے وہ ایک اچھا اینجن ہوتا ہے ہم نے ساٹھ ہزار روپے پہ اس سے اینجن خرید لیا اور جو پرانا اینجن تھا وہ بھی اسے دے دیا پرانی اسمبلی ہوتی بیسیکلی دے کر تو ہم نے نیو اینجن خرید لیا اور وہیں پاس ہی ان کی ریکمنڈڈ ایک ورکشاپ پہ ہم گاڑی کو لے گئے تقریباً چار ساڑھے چار گھنٹے گئے کا ایک پروسس تھا اینجن چینج ہوا ہماری گاڑی میں سے فائللی جب سلف لگا تو آئی ریلائزڈ کہ اینجن کا جو ساؤنڈ ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہے بلکہ تقریباً نیو گاڑی سے ملتا جتا ساؤنڈ تھا اینجن کا تو اب اس میں اینجن بھی نیو ہے اور آئی ہوپ کہ یہ تقریباً دو ڈھائی لاکھ تین لاکھ کلومیٹر اور بھی چل جائے گا اس کا اینجن تو اس حساب سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو تقریباً ایک کلومیٹر کے اوپر بیس سے لے کر پچیس پیسے اینجن کی کاسٹ آپ آ رہی ہے مجھے اگر ہم اسی ریٹ کو متنظر رکھتے ہیں تو اوورال اگر ہم فیر کی بات کریں تو تقریباً منیمم بھی لگا لیں 35 36 روپی پر کلومیٹر ہمیں مل رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے اگر ہم لوگ اوورال دیکھ لیں پچیس پیسے تیس پیسے یا پچاس پیسے بھی لگا لیں اینجن پور اینجن کی کاسٹ اور باقی منٹینس کی کاسٹ ایک کلومیٹر کے اوپر تو اگر آپ لوگ کوئی دو تین روپے بھی لگا لیتے ہیں تو مہینے میں گاڑی تقریباً آٹھ ہزار نو ہزار کلومیٹر چل رہی ہوتی ہے تو تقریباً سترہ اٹھارہ ہزار روپے منٹینس کا سائٹ پہ ہو جاتا ہے مہینے میں تو میرے پاس چھے گاڑیاں ہیں تو سوال بہت مہینے کا میرے پاس اسی سے لے کر نوہ ہزار روپے منٹینس کا سائٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے مجھے کبھی لیکوڈیٹی کی شارٹیج نہیں ہوئی ہے کام کرانے کے لیے جو بھی کام آتا ہے باڈی کے علاوہ گاڑی کے منٹینس ویرہ میں جو بھی کام آتا ہے وہ میں اسے ٹائم کرا دیتا ہوں کوئی پارٹ چینج ویرہ کرانا ہو تو ابھی ریسین میں نے اپنی ایک گاڑی کا جو کمپلیٹ اس یہ وہ بھی چینج کرایا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کرنوں گا جی تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں کمیٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا